اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو کا فل مین پروز یہ ہے کہ آپ اپنے ٹیلنٹ کو ڈسکاور کیسے کر سکتے ہو اور الٹیمیٹلی آپ کو سکسس ملے گی اگر آپ اپنے ٹیلنٹ کو فائنڈ کر لیتے ہو اس کے لیے کچھ سٹپس ہیں جو آپ کو فالو کرنا ہوں گے نمبر ون آپ نے اپنے فیلیر سے سیکھنا ہے ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا اگر انسان کسی بھی چیز میں فیل نہیں ہوتا اس کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے اس نے کچھ بھی نہیں سکھا کیونکہ ایکسپیرینس بری ایکسپیرینس ہی آتا ہے ایکسپیرینس کمس فروم بیٹ ایکسپیرینس آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور اس میں فیل ہو جاتے ہو اب یہ پوائنٹ ہوتا ہے کہ دو سرہ کے لوگ ہوتے ہیں ان سیچویشن میں ایک ٹائپ کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ٹی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں ان کی مجیارٹی ہے جیادہ تر یہ ہوتا ہے وہ سوچتے ہیں جیسے میں کچھ کر ہی نہیں سکتا میرے سے کچھ نہیں ہو سکتا لیکن دوسری طرف جو لوگ ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ فیلیر چونکہ ہم زندہ ہیں تو فیل ہونا کوئی بری بات نہیں ہے اگر میں اس کو نیچر کا گفٹ کہوں تب بھی بری بات نہیں ہے کیونکہ یہ واقعی میں آپ کے گفٹ ہے اور دوسری طرح کہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود کو موٹیویٹ کرتے ہیں اب آپ نے خود کو موٹیویٹ کیسے کرنا ہے کہ فیلیر گفٹ کیسے ہے آپ کے لیے کہ یہ آپ کو بتاتا ہے اے رے بھائی یہ آپ کا راستہ نہیں ہے نیچر نے آپ کو اس کام کے لیے بنایا ہے آپ اس گیٹ میں انٹر نہ ہو آپ دوسری طرف جائیں اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم وہاں بیٹھ جاتے ہیں جب پھر چانس لے لیتے ہیں تو آپ نے ٹرائی کرتے رہنا ہے فیلیر سے سیکھنا ہے اس کو اسیپٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے گھبرانا نہیں ہے اپنے انٹرسٹ کو فائنڈ کرنا ہے انٹرسٹ کو فائنڈ کرنا بہت ضروری ہے اس چیز کا اندازہ آپ اس طرح بھی لگا سکتے ہیں کہ میری ڈیلی لائف میں کیا روٹینز ہوتی ہیں کیسے کیسے چیزیں میں دیکھتا ہوں یقینا جو آپ کرتے ہو وہی آپ کا انٹرسٹ ہے اور فیوچر میں بہت بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ بھی وہی کرنا سٹارٹ کر دو اسی لیے آپ اپنے انٹرسٹ کو جب تک فائنڈ نہیں کرتے آپ اپنے ٹرائنٹ کو بھی فائنڈ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ دونوں چیز ریلیٹ کرتی ہیں جو قدرت کی طرف سے جو جیسا آپ بنائے گئے ہو یقینا آپ ویسی چیزیں لائک کروگے جب لائک کروگے تو دیکھوگے جب دیکھوگے تم کو اپنا ہوگے تو انالائیسز کریں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں وہ کون سی روٹینز ہیں جو آپ ڈیلی لائف میں کرتے ہیں اور لائسٹ ٹھنک یہ ہے کہ آپ نے زندہ رہنا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ سانس لیتے ہوئے بھی زندہ نہیں ہیں کوئی نہ کوئی کام کرتے رہنا ہے یہ لائسٹ ہے کہ آپ ٹیلیٹ اپنا کیسے فائنڈ کر سکتے ہیں اور KFC کا آنر 40 پلس ایج ہے اس کی اور اس نے اپنی لائف میں بہت زیادہ جابز کی وہ کہیں سیٹسفائی نہیں ہوا اس کو جب وہ بوڑا ہو گیا تب اس کو سمجھ آئی کہ ارے میرا کام تو یہ ہے کہ میں دوسروں کو کھانا کھلا ہوں نیچر نے مجھے تو اس کام کے لیے بنایا ہے تو میں پتہ نہیں کہاں بھاگ رہا تھا تو اس نے اپنے ٹیلینٹ کو دیکھا اپنے انٹرسٹ کو دیکھا اور آج پورے ورڈ میں اس کا ایک نام ہے سو اس طرح اگر آپ کو کوئی سمجھ نہیں آرہا کہ میرے اندر کون سا ٹیلینٹ ہے دن آپ کچھ نہ کچھ کرتے رہو کہیں نہ کہیں آپ کو اپنا انٹرسٹ مل ہی جائے گا تھانکیو سو مچ اللہ موضی جائے گا مجھے تو میرے اندرسٹ ت Mam Dین موسیقی